دیکھا گیا ہے کہ بعض وہاں کے کعبت اللہ شریف کے گلاف کے دھاگے یا کوئی ٹکڑا وغیرہ لے آتے ہیں نکال لے آتے ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمیں یہ درست ہے آیا یہ کام کرنا اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ شرن بالکل جائز نہیں ہے اگر کوئی اس طرح گلاف کعبہ کے ٹکڑے نکالتا ہے دھاگے نکالتا ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ اس مقصد کے لیے گلاف چڑھا ہوا نہیں ہے کہ لوگ یہاں سے ٹکڑے کرتے ہوئے اس کے پیس لے کر چلے جائیں تو جو بھی ظاہرین جاتے ہیں عمرہ کرنے والے یہ دو آپ گلاف کعبہ کو چومیں چھویں ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہیں اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں لوگ خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعائیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیگر شریعہ کام کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ نے وہاں سے گلاف کعبہ کاٹنا شروع کیا دھاگے آپ اس کے نکالتے ہیں اس کی شرن اجازت نہیں ہے یہاں تک کے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح گلاف کعبہ کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے لکھا ہے تو اس کو اولاً تو حکم یہی کہ وہ پھر واپسی لے جائے اور پھر وہیں چھوڑ کر آئے اور لگا کر آئے لیکن فید مانا اس طرح کا یہ پوسیبل عام طور پر نہیں ہوتا تو پھر کیا کرے کسی فقیر پر وہ صدقہ کر دے اس کو تصدق کر دے لیکن اس طرح برحال کرنا نہیں چاہیے بلکل بھی اس کی شرن اجازت نہیں